احساس فورم ناندیڑ کی جانب سے 30 جون کو نوراللہ خان ایجوکیشن آوارڈ اور کریئر کانسلنگ پروگرام کا انہ خاط کیا جا رہا ہے اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حصے سے ریٹائر انسپیکٹر جنرل آف پولیس عبد الرحمن اور کریئر کانسلر آمر انساری کو بطور خاص مدو کیا گیا ہے احساس فورم ناندیڑ نے گزشتہ ہفتے پریس کانفرنس لے کر ناندیڑ میں پہلی بار دہوم اور باروی میں پچھتر فیصد سے زائد نمرات حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات سے اپیل کی تھی کہ وہ نوراللہ خان ایجوکیشن آوارڈ کے لیے درخواستیں داخل کرے اس سلسلے میں دو سو سے زائد دہوم اور باروی جماعت میں امتیازی نمرات سے کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات نے اپنی درخواستیں جمع کی ہے ناندیڑ شہر کے سبی علاقوں سے درخواستیں موصول ہوئی ہے اسی زمن میں اتوار کے روز تیس جون دوہزار چوبیس کو بعد نماز زہر مال ٹکڑی روڑ پر واقعی دگلوڑنا کا علاقے کے ہیدر گارڈن فنکشن ہال میں انعامات کی تخریب اور کریئر گائیڈنس پروگرام کا انخات عمل میں لائے جا رہا ہے اس پروگرام کا مقصد مسلمانوں میں تعلیمی بیداری کے ساتھ ساتھ امتیازی نمرات سے کامیاب ہونے والے طلبہ و طالبات کی حوصلہ افضائی کرنا ہے اسی مہاں کے اختتام پر شاہو مہاراج کی ایک سو پچاسوی یوم پیدائش کے موقع پر احساس فورم ناندر کی جانب سے آوارڈ تقسیم کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے اس طرح کی معلومات احساس فورم کے ذمہ دار عبید با حسین و اسلم خان نے ایک پریس کانفرنس میں دی ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایک اکیس تاریخ کو ہم نے پریس کانفرنس کیا تھا اور ایک انیشیٹو ہم نے اس میں لیا تھا ایزے احساس فورم کے تھو ایک آئیڈیا ہمارے کلیگو بیدو رحمان صاحب نے لایا تھا ہمارے پاس کہ جو اسٹوڈنٹ آپر ہے کمیونٹی کے اندر ان کو کس طریقے سے ہم آویرنیس کر سکتے ہیں پروموٹ کر سکتے ہیں کمیونٹی کے اندر ایڈکیشن کا آویرنیس کہاں سے لاسکتے ہیں تو یہ آئیڈیا بڑا اچھا لگا تو ہم نے ایک ٹیم بنایا آئیڈیا کو لے کر فاروق سر کے پاس بھی ہم پہنچے تھے بات کو لے کر تو یہ ڈسکشن ہمارا ان کے ساتھ بھی ہوا ان کا بھی بہت اچھے ہم کو ہلپ رہی اور الحمدللہ ہم نے پروگرام کا inauguration کیا ایک ہیس تاریخ کو اس کا ایک ڈائیگرام سٹکچر بنایا تھا کہ پروگرام کو کیسے ارگنائز کیا جائے تو کئی سارے سنٹر نادھر کے اندر بنایا تھے اور نائنٹی پائن پرسن کے اوپر ہوتے ایسے تین کٹیگری کے سٹوڈن کے لیے ہم نے ریجسٹریشن فاروق رکھا تھا ان کے لیے سنٹر ہم نے پریس میں لاسٹ ڈسپلی کیا تھا تو ہم نے ایک چھوٹا سا ڈیوریشن بھی دیا تھا کہ فاروق ریجسٹریشن کے لیے الحمدللہ پانچ دن کے ڈیوریشن کے اندر ہمارے پاس نیار آباؤڈ ٹو ہنڈرڈ فارم کلیکٹڈ ہوئے ہیں جس میں ابھی تک جو سٹوڈن ہمارے پاس کلیکٹ ہوا ہے جس کا پرسنٹیج نائنٹی سیون بلو نائنٹی سیون کئی سارے پرسنٹیج ہمارے پاس ہے اور اس کے بعد جو فاروق کلیکشن کے بعد ہم نے ایک پروگرام کا ایونٹ کا بھی آپ کو بولا تھا تو پروگرام کے بارے میں بھی آپ کو عبید الرحمن صاحب آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے اور جو بھی اس کا جو انکوائری رہے گی ایونٹ کیسا پروسس رہے گا اس کا وینو ٹائم ہو سب آپ کو عبید سر کے طرح آپ کو پتا لگے گا ایساس فورم یہ غیر سرکاری ادارہ ہے اس کے تحت ہم نے ناندر شہر میں مختلف پروگرامات اس سے خبر بھی لیے تھے جس طرح سے حالیہ دنوں میں تعلیم کے تعلق لوگوں میں بیداری کی کمی پائے جا رہی تھی اور جو بچے دسیوں اور بارویں کے امتحانات میں کامیاب ہو رہے تھے ان کی حوصلہ افضائی کے لیے کوئی پروگرام ابھی ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا تو اس میں ایساس فورم نے پہل کی اور پہلی بار اوپن انٹریز کے تحت پورے ناندر شہر سے 75 فیصد سے زائد نمرات حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات سے درخواستیں مانگی گئی اور الحمدللہ جیسے کہ سر نے بتایا دو سو سے زائد ہمیں انٹریز کے اندر ملی ہے اور کافی اچھا رسپانس عوام کی طرف سے ملا ہے یہ پروگرام پروفیسر نورولا خان صاحب جو ایک سیمیلے ناندر شہر سے تھے ان کی یاد میں یہ پروگرام کا انہیخات کیا جا رہا ہے بہت سارے جو ہمارے خیادت تھی جس کے اندر فاروخ پاشا صاحب اور نورولا خان صاحب کو ایک عوام کی بڑی تعداد نے بھولا دیا تھا اور سسٹم نے بھی یہ کوشش کی تھی کہ ان کی یاد تازہ نہ ہو لیکن گزشتہ چند دنوں سے ہم لوگ احساس فورم کی جانب سے اور دیگر پلیٹ فارم کے مادیم سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو خیادتیں ہیں ان کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے اور عوام میں جو احساس کم تری ہے کہ اس شہر کو مسلم خیادت نہیں سمال سکتی اس کو دور کیا جائے مسلمانوں میں یہ کام کرنے کی بہت ضرورت تھی کیونکہ سچر نے دوہزار چھے میں جس طرح کی تعلیمی پسماندگی کا ذکر اپنی ریپورٹ میں کیا تھا اسے بتر آج مسلمانوں کے حالات ہیں اسی زیمن میں ہم لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو طلبہ و طالبات اچھے نمرہ سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں دسویں اور بارویں کے امتحانات میں تو ان کی حوصلہ افضائی کریں اس کے لیے احساس فورم کی جانب سے ایکس ایمیلے پروفیسر نورولا خان صاحب ایجوکیشن ایکسلنس آوارڈ اور کریئر کاؤنسلنگ کا پروگرام آنے والے اتوار کو یعنی اسی اتوار کو تیس جون کو بعد نماز زہر ادنا ہیدر گارڈن میں یہ پروگرام بعد نماز زہر انہی خواد عمل میں آئے گا اس پروگرام کا اور اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر آئی پی ایس عبد الرحمن صاحب جو کافی مشہور شخصیت ہیں اور حکومت کے خلاف سی اے ان آر سی کے لیے انہوں نے اپنا استفاد دے دیا تھا اسی کے ساتھ ریناونٹ کریئر کاؤنسلر آمیر انساری صاحب کو ممبئی سے مدو کیا گیا ہے پروگرام مفتی خلیل الرحمن صاحب کی زیرے صدارت عمل میں آئے گا اور ساتھ میں ناندر شہر کے تمام مقادر فکر کے آئیمائے دین اس کے اندر شرکت کریں گے اور ان تمام کو مدو کیا جا رہا ہے شکری اور جن لڑکوں نے یا جن طلبہ و طالبات نے فارمز بھرے ہیں ان کو آنے والے اتوار کو دوپہر میں دو بجے ہیدر گارڈن میں آکر ریپورٹ کرنا ہے اور یہ پروگرام دوپہر میں دو بجے سے تو بات نماز اثر تک جاری رہے گا اور اس میں اپنے والدین اور یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ پروگرام میں آنا ہے ہندوستان کی سب سے مضبوط الیکٹرک بائک جوائے ای بائک اب ناندر میں بھی ہو رہی ہے دستیاب جی ہاں گرین رائیڈر کو ناندر میں جوائے ای بائک کا آتھورائز ڈیلر بنایا گیا ہے مرد و خواتین کے علاوہ کالج کے طلبہ کی ضرورت کے مطابق جوائے ای بائک چار الگ الگ موڈل میں دستیاب ہے جس میں محوس گولف اور جن نیکس نینو خوبصورتی اور مضبوطی کے ساتھ ساتھ زبردست بیٹری بیک اپ سنگل چارج میں سو سے ایک سو بیس کلومیٹر کی ملے گی رفتار کم سے کم ڈاؤن پیمنٹ دے کر ای ایم آئی پر بھی مل سکتی ہے گاڑیاں مزید تفصیلات کے لیے شو روم کا پتہ ہے گرین رائیڈر جوائے ای بائک روبرو شیومندیر چیتین نگر ائرپورٹ روڑ ناندیر